میرے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین عامال ہیں ان میں سے ایک عملی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا آپ کا کوئی رویہ کسی کو خوش کر دے فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور اگرچہ تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہیں ملتے چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں آپ بل جمع کروانے جا رہے ہیں کوئی بڑا شخص دیکھا بیچارہ مشکل سے کھڑا ہے تو آپ اس کو آگے کر دیں یا اس کا بل اپنے زمیں لے لیں کہ آپ یہاں بیٹھے میان جی میں آپ کا بل پے کر کے آپ کو جو ہے وہ دے دیتا ہوں تو یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ رکھا ہے کہ یہ نیکی ہے اتنے نفل پڑیں گے تو اتنا ثواب ہوگا اس میں کوئی بات نہیں دیکھ تقسیم کریں گے تو اتنا ثواب ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ثواب ہوگا بہت بڑی نیکی ہے گرمی کی شدت ہے تو آپ پانی پیش کرنے سردی کی شدت ہے تو افضل پانی نہیں ہوگا چائے پیش کرنا ہوگی گرم چیز پیش کرنا سوپ پیش کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا اب گرمی میں تھنڈا پانی یخ بستا پانی ہو یا آئیس کریم آپ گرمی میں کسی آنے والے شخص کو کھلاتے ہیں تو وہ خوش بھی ہوگا آپ کو ثواب بھی ملے گا پانی کا ثواب ہے لیکن سردیوں میں ٹھٹرتا ہوا آئے اور آپ بڑا فالا پانی اس کو پیش کریں تو کام تو وہی کیا جو گرمی نے کیا تھا لیکن آپ اس کا ثواب نہیں ہوگا چونکہ اس کو خوشی نہیں ہوگی اور فائدہ نہیں ہوگا اس کے دل میں جو خوشی پیدا ہونی ہے اس کا ثواب آپ کو ملنا ہے تو جب ننگا کوئی ہو کسی پاس کپڑے نہ ہو تو اس کو آپ کپڑے پینائیں گے بھوکا ہو کھانا کھلائیں گے تو یہ ثواب ہے اور اگر اس کا مسئلہ کوئی اور ہے اس کو دوائی چاہیے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ لنگری کھائیں میں آپ کو سوٹ ہی دوں گا تو یہ کوئی بات نہ ہوئی ضرورت ہے سردیوں میں یہ دینا ہے گرمیوں میں دینا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے آج کل آپ گزر رہے ہیں ایک پلات کے اندر آپ نے دیکھا کہ اوجڑیاں پڑی ہوئی ہیں انتڑیاں پڑی ہوئی ہیں تفن پھیل رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں ہمسائے بھی پریشان ہو رہے ہیں ان کے ہاں شعور کی کمی ہے یا ان کے پاس رقم نہیں ہے یا کسی وجہ سے وہ اٹھانے سے کاثر ہیں کہ وہ اٹھائے وہ ایک دوسرے بے ڈال رہے ہیں تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کوشت نے دیئے محلے والوں کو برا کہا ایک تو آپ کا یہ کام تھا یہ آپ نے کیا اور یہ سارے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے وہاں کسی ٹرالی والے کو روکا اور کہا کہ یہ اٹھاؤ کتنے پیسے لوگ ہیں اس نے کہا میں دو ہزار پی لوں گا تو آپ نے دو ہزار جیب سے نکال کر اس کو دیا اور کہا کہ یہ اٹھا کے کہیں پھینک دو میں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھ لیتا ہوں تو وہ اٹھا کے کہیں پھینک آیا آپ نے چاولوں کی دیکھ پکا کر بانٹی نہیں ہے آپ سمجھیں شاید وہی نیکی ہے وہ نیکی تھی اس وقت ضرورت کی ایدین کا موقع تھا یہ نیکی تھی تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے لوگوں کو راحت پہنچے میرا ایک ملنے والا دوست ہے تو وہ ٹرین پہ جا رہا تھا پشاوری چپل اس نے پہنی ہوئی تھی تو وہ دروازے میں کھڑا تھا تو اچانک وہ ڈھیلی ہوئی تو اس کی چپل گر گئی تو اس نے جلدی جلدی دوسرا جوتا اتار کر کے پھینک دیا اس نے کہا کہ یہ میرے کام تو نہیں آئے گا اور وہ جو اٹھائے گا اس کے کام بھی نہیں آئے گا یہ جذبہ تھا جس نے فوری فیصلہ کیا یہ جذبہ تھا کسی کے کام آنا چاہیے تو اس نے جلدی سے دوسرا جو ہے وہ پیش کر دیا قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ مالتو لے گا تو ایک ہی نیکی کم ہوگی اگر ایک نیکی مل جاتے تو پڑھا نیکیوں والا بھاری ہوگا فرمایا جائے گا جاؤ کوئی دوسری نیکی لے آؤ اب جس سے مانگے گا وہ کہے گا میں کیوں دوں میں تو خود پسا ہوا ہوں ماں بھی بھاگے گی بیٹا بھائی اپنی پڑھی ہوگی سب کو بچارہ پریشان گھوم رہا ہوگا ایک شخص پوچھے گا کیوں پریشان ہو تو کہے گا کہ نامہ یا مال میں مجھے صرف ایک نیکی چاہیے اور کاش دنیا پر اتنا وقت تھا کر لیتا لیکن وہاں تو کر نہیں سکا اور آج کوئی دے نہیں رہا اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے تو مجھے تو کچھ اس سے ملے گا نہیں تو چل میں تجھے دان کرتا ہوں تو وہ لاکے پلڑے میں رکھے گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا تو آواز آئے گی کہ یہ کس نے تیرے پر دان کیا کہا ایک بندہ ملا اس کے پاس ایک ہی نیکی تو اس نے وہ بھی دے دی تو فرمایا تجھے تو بخشا اصول کے تحت کہ تیری نیکیاں زیادہ ہو گئیں لیکن وہ میرے سے بڑا سخی نہیں جاؤ بلاؤ میں نے اس کی بھی مقصد فرما دیا عیسار کا یہ فائدہ ہے تو اس نے جوتا دوسرا پہنگ دی اس نے کہا چلو میں تو ایک کا کیا کروں گا تو اس کا تو فائدہ ہو جائے تو لوگوں کے لیے آسانیاں لوگوں کے لیے سہولتیں اللہ کی مخلوق کے لیے شفیق بن جاؤ اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کرنے والے بن جاؤ طبیعت و منرمی پیدا کرو رکت پیدا کرو لوگوں کی پردہ پوشی کرو